ہم اور آپ تقریرے بہت سنتے ہیں لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا زمین مردہ ہو چکا ہے یہ بتانی کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے ماحول میں کتنی ساری برائیاں اتپن ہو چکی ہے یہ بتانی کی ضرورت نہیں ہے باتیں تو ایسی ہیں کہ باتیں کی جائے تو راتیں ختم ہو جائے باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں کتنے چونگیں بدل گئے کتنے میک بدل گئے اگر نہیں بدلا تو مسلمانوں کا ضمیر نہیں بدلا خیالات نہیں بدلے ہمیں اور آپ کو سوچنی چاہیے ہم پیغمبر اسلام کے صیرت کو سنتے ہیں نات مصطفیٰ سنتے ہیں لیکن ہم پیغمبر اسلام کے نقصے قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بربرکات اپنے صیرت تیبی کے وسیلے سے جملہ بشی حیاتیاتی صداقتوں کے ساتھ ایسا رنوما درس ہمیں عطا فرمایا ہے جس کی اتباہ میں بنین و انسان کے بھلائی اور شرافت نفس کا راز پرشیدہ ہے ایسا تحزیم و تبدن نہ کسی قوم کو حاصل ہے اور نہ کبھی حاصل ہو سکتا ہے یہ فخر صرف مذہب اسلام کو حاصل ہے تحزیم ہو یا تمدن شریعت ہو یا روحانیت یا اس عالم و رنگ و بو میں مہر و خرشید کے درسانی ہو یا دریا کی روانی ہو یا موجوں کی تغیانی ہو یا نسلوں کی افضائش ہو یا جلوے زارے حیات کا شباب ہو یا انسانی قدروں کا گلاب ہو شب و روج اٹھنا بیٹھنا موت حیات شادی خمی تمام کے تمام بشی حیاتی صداقتوں کے ساتھ اسلام میں موجود ہے اور اسے الگ ہٹ کر اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کسی فریف سے کم نہ ہوگا عشق الفت کا میار کوئی دیکھے تو ویسو کرنی کا سرا پیار کوئی دیکھے تو پھر کہیں دنیا میں جانے کی ضرورت کیا ہے سیرت سید ابرار کوئی دیکھے تو نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت سیرت مصطفیٰ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت حضرات صحابہ اکرام نے نبی کے سیرت کو اپنایا صحابہ اکرام نے نبی کے سیرت کو اپنا کر اپنے ایمان کو مکمل کر لیا شہدائی کربلا نے نبی کے سیرت کو اپنا کر نبی کے عدرس کو اپنا کر نبی کے وصولوں کو اپنا کر اپنے ایمان کو مکمل کر لیا یا اولیاء اللہ خشیتِ الہی میں ڈوب کر خشیتِ الہی میں مہوے مگن ہو کر عشقِ رسول کا جام بھی کر یا اولیاء اللہ نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا یا اولیاء اللہ عشقِ رسول میں ڈوب کر اور خشیتِ الہی کے بٹی میں تب کر جب یا اولیاء اللہ نے نبی کے صیرت کو اپنایا نبی کے کردار کو اپنایا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی غوثِ آجم بلکے کے چمکا کوئی مخدومے کو چھوچا بلکے کے چمکا کوئی سرکارے واری سے پاک بلکے کے چمکا کوئی سرکارے سرکاہی بلکے کے چمکا اور جی جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں آج بھی خدا کے رحمت کو باتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نسبتوں کے کرن سے یہ روشن جہاں ایک چاند بھی چاہیے چاندنی کے لیے نہ سہے کچھ بھی دامن میں جوہر مگر دردے دی چاہیے آدمی کے لیے حضرت کہنے کا مقصد یہ ہے رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہم ہم عاشقِ مصطفیٰ ہیں اور ہمیں اپنے نبی کی اتباہ کرنی چاہیے ہمارے نبی نے اشارت فرمایا طالب الدنیا مردود طالب الاخبہ مقصود دنیا کو طلب کرنے والے مردود ہیں اور اخبہ کو طلب کرنے والے مقصود ہیں لیکن ہم نے مقصد حیات کو نہیں سمجھا زندگی کو ہم نے نہیں سمجھا کہ خالقِ کائنات نے ہمیں زندگی کیوں دی پھر مجھے ہمیں موت کیوں دیا اور یہ اولیاء اللہ اور یہ انبیاء کا سلسلہ کو جاری کیوں فرمایا کبھی آپ نے غور کیا آپ واضح نصیحت برہا سنتے ہیں لیکن آپ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے موت و حیات اور زندگی کے فلسفے کو آپ نے نہیں سمجھا ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہماری ہدایت کے لئے اولیاء کو بھیجا ہماری ہدایت کے لئے علماء کو بھیجا ہماری ہدایت کے لئے کہ ان لوگوں کو بتا دو واضح طور پر صاف طور پر ان کے دماغ میں اس بات کو ڈال دو کہ خالقِ کائنات نے انسانوں کو یہوں پیدا نہیں کیا ہے بلکہ پہلے تو زندگی دی ہے زندگی کے بعد پھر موت آئے گی موت کے بعد پھر قبروں سے انہیں نکالا جائے گا اور قبروں سے نکالنے کے بعد ان تمامی کو رب کے سمچ و پستید بھی ہونا ہوگا اور اپنے پاپ و پنیوں کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا ہم نے اپنے نبی کے صیرت کو دیکھنے چاہیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمپن کائنات کو ہر شئے کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا نبی کے صدقے میں پیدا کیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لئے رحمت بن کر کے آئے اور کسی ایک سمدائے راشتی آدمی کے لئے رحمت بن کر نہیں آئے اور زندگی کے ہر مراحل اور ہر اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر اعتبار سے انسانی خیلات کو انسانی کردار کو جو بھی معاملات ہو زندگی کے کوئی بھی مراحل ہو ہر چیز کو واضح طور پر ہمیں بیان کر کے بتا دیا آج کے اس مذہبی اسٹیج پر آج کے دھاری مکمنچ پر ہماری اور آپ کی کتاب جسے ہم قرآن پاک کے نام سے جانتے ہیں خالقِ کائنات جب اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہا تو اشارت فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں سارے کائنات کا پالنہاب ہوں لیکن جب خالقِ کائنات اپنی نبی کی تاریف بیان کر رہا ہے تو اسی قرآنِ مقدس میں اشارت فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَعْمِينَ اے میرے محبوب میں نے آپ کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا اے دنیا میں بسنی والی انسانوں میں سارے کائنات کا رب ہوں تو میرا محبوب سارے کائنات کے رحمت میں شمس و قمر کا رب ہوں تو میرا محبوب شمس و قمر کے رحمت میں دنیا کے ہر شائع ہر اشیاء کا رب ہوں تو میرا محبوب ان تمام چیزوں کے لئے رحمت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہے اور آدم کی تخلیق بھی ہوئی تو رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے اور انسانی تخلیق اور ہم اور آپ دنیا میں آئے تو یہ درود پاک کا صدقہ ہے بودہ سبحان اللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کی دب جب تخلیق فرمائی تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا جنت میں رہنے کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کے دل کو قرار نہ آیا چونکہ خالق کائنات ہر شئے کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کی حیت سے واقف ہے آدم علیہ السلام جنت میں رہنے کے باوجود بھی ان کے دل کو قرار نہیں آیا خالق کائنات نے خالق کائنات نے جبریل کو آواز دیا اے جبریل جنت میں جا آدم میرا پیغمبر سو رہا ہے جنت میں تو داخل ہو جا اور آدم کے قریب جا قریب تر قریب جا اور اس کے پاس بیٹھ جا اور آدم کے بائے جانے کی جو پسلی ہے اس پسلی میں سے ایک پسلی کو نکال کر جدا کر دے اس انداج میں نکالنا کہ آدم کو کوئی تخلیف محسوس نہ ہو لہٰذا حکم پاتے ہی جبریل علیہ السلام جنت میں داخل ہوتے ہیں ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کے بائے جانے کی پسلی کو جدا کر دیتے ہیں خالق کائنات اپنے قدرت سے اس پسلی سے حجت حووک کی تخلیف فرمائی آدم علیہ السلام جیسے ہی خواب سے اٹھتے ہیں سوک اٹھتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے سامنے ایک حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہوئی ہے ان کو دیکھ کر سوال کرتے ہیں تو کون ہے تو تجھے کس نے پیدا کیا ہوا نے کہا کہ میں ہوا ہوں خالق کائنات نے مجھے پیدا کیا ہے میرا نام ہوا ہے آدم علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں ذرا میرے قریب آؤ حضرت ہوا نے کہا کہ میں آپ کے قریب نہیں آتی چونکہ آدم علیہ السلام اپنے جگہ سے اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد جیسے ہی انہیں چھونے کا ارادہ کرتے ہیں خالق کائنات نے آواز دیا کہ اے آدم ابھی تم ہوا کو نہیں چھو سکتے ہو ابھی تجھے اسے چچ نہیں کر سکتے ہو اس لئے کہ ہوا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں ہوئی ہے جب تک تمہاری نکاح نہ کر دی جائے چنانچہ خالق کائنات نے تمام فرشتوں کو جمع کیا درخت توبہ کے قریب جمع کیا اور تمام حروب گلمان اور تمام فرشتوں کی موجودگی میں ان کی نکاح پڑھائی نکاح پڑھایا گیا بعد میں جب نکاح ہو چکا تو آدم علیہ السلام جیسے ہی حضرت ہوا کے قریب جاتے ہیں اور انہیں چھونے کا ارادہ کرتے ہیں تہوا کہتی ہیں کہ آپ مجھے نہیں چھو سکتے ہیں جب تک آپ دین مہر ادا نہ کر دیں اتنا سننا تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی برگاہ میں انتظائے پیش کرتے ہیں کہ اے خالق کائنات ہوا مجھ سے دین مہر کا مطالبہ کر رہی ہے اے میرے خالق کائنات تو مجھے بتا میں دین مہر کے عوج میں کیا عطا کروں سونا دوں چاندی دوں یا تحلیل بیان کروں یا تیری کبریائی بیان کروں کیا عطا کروں خالق کائنات نے اشارت فرمایا اے آدم تجھے میری تحلیل کی ضرورت نہیں ہے میری تقدس بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سونا چاندی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اے آدم میں نے تجھ سے قبل میں اپنے پیارے حبیب جناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے تخلیق فرمائی تو میرے اس پیغمبر پہ دس مطویٰ درود پڑھ لے یہ تیرے دین مہر کے لئے کافی ہوگا لہذا جا آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھی اور ان کے لئے ہوا کیا ہوئی حلال ہوئی تو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درود کا ہی صدقہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں آئیں اور جہاں تک مستقبل آپ نے مختی صاحب سے بہت ہی نصیحت آمیز آپ نے تقیئے سماعت فرمائی اور وہ ایسی باتیں تھیں کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے جو ضروریاتی مسائل مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ کو سکھایا کہ اسلام محبت مروت مراسمت اخوت اور بھائیچارگی کا درست دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام کبھی سماج کو کورتا نہیں بلکہ جھوٹے بہیردے کو پرم سے جوڑتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں چار چیزوں کی بنیاد پر شادیہ کی جاتی ہیں جمال کے بنیاد پر مال کے بنیاد پر خندانِ شرافت کے بنیاد پر اور دنداری کے بنیاد پر مگر قربان جائیے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کہ تم اپنے نکاح کے لیے بہتین لڑکی کا انتخاب کرو دندار لڑکی کا انتخاب کرو خدا تجھے بامراد کرے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ دنداری کے بنیاد پر شادی کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں پیغمبر اسلام نے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور باقی دیگر جو بیس ہے نکاح کرنے کے جمال کے بنیاد پر خندانِ شرافت کے بنیاد پر یا مال کے بنیاد پر حد ممکن یہ لڑکیاں آپ کے لیے بہتین لڑکی ثابت ہو یا نہ ہو یہ اس کی کوئی گارانٹی نہیں ہے لیکن دنداری کی بنیاد پر اگر آپ شادی کرتے ہیں تو بے شک جس کے اندر دنداری ہوگی اس کے دل میں اللہ کا خوف اور رسول کی محبت ہوگی اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو بے شک و شریعت و سنت کا پابت ہوگا تو ہمیں دندار خاتون کو طلب کرنی چاہیے تو حضرات اسود و الدولی میں آپ کو بتاتا چلو اس واقعہ کے بعد آپ اس کو سمجھئے اور سمجھنے کے بعد گور و فکر کیجئے کہ ایک انسان کے لیے دین زیادہ معینے رکھتا ہے کہ دنیا اسود و الدولی اپنے زمانے کا بہت بڑا شائع تھا اور عرب کے بڑے بڑے شورہ میں اس کا شمال ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ اپنے بچوں کو اپنے قری بلاتا ہے بلانے کے بعد اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹو سنو ہم نے تم پر احسان کیا تمہارے پیدائیس سے پہلے بھی اور تمہارے پیدائیس کے بعد بھی بچوں نے کہا کہ ابباجان ہمارے پیدائیس کے بعد آپ نے ہم پر احسان کیا یہ احسان تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے ہماری پرورش کی اور آپ کے احسانات جتنے بھی ہیں تمام ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمارے پیدائیس سے پہلے آپ نے ہم پر کون سا احسان کیا اس کو ذرا واضح طور پر آپ بتا دیجئے اسود الدولی نے کہا کہ سنو میں شائر ہوں تم جانتے ہو کہ عرب کے شائروں میں میرا بڑا نام ہے اور بڑے شائروں میں میرا شمار کیا جاتا ہے چونکہ شائر جو ہوتا ہے فیتتی لحاظ سے خوبصورتی کا دیوانہ ہوتا ہے چونکہ جب میں جوانی کے دہلیس پہ قدم رکھا اور میرے والد نے میرے شادی کا ارادہ کیا تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میری شادی اس لڑکی سے ہو جو علاقے میں سب سے خوبصورت ہو حسین و جمیل ہو لیکن پھر میں نے بعد میں یہ سوچا کہ اگر میں خوبصورتی کے بنیاد پر جمال کی بنیاد پر اگر میں نکاح کرتا ہوں تو کوئی ضروری نہیں وہ لڑکی پارسا ہو مقدس ہو نیک ہو یا اچھی ہو اسود عدولی نے کہا کہ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ مجھے خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ملے یا نہ ملے لیکن میرے آنے والے نسلوں کے لئے بہتین ماند ضرور ملے جائے اسود عدولی نے کہا کہ سنو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابباجان میرے لئے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیجئے جو علاقے میں سب سے پارسا زاہدہ ہو عالمہ ہو شریعت کا واقف کار ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف رسول کی محبت ہو اگرچہ کالی ہو چلے گا اگرچہ اتنی خوبصورت نہ ہو پھر بھی چلے گا لیکن آپ میرے لئے ایک دندار لڑکی کو طلب کیجئے لہٰذا تمہاری ماں کا انتخاب ہوتا ہے اور آج تمہارے اندر جو یہ جلوے نظر آ رہے ہیں تمہارے اندر یہ قابلیت نظر آ رہے ہیں یہ سب تمہارا ماں کا دین ہے چونکہ تمہاری ماں عالمہ تھی پہزگار تھی اللہ سے دھنے والی تھی اور تمہاری پرورش تمہاری ماں نے شریعت کے دارے کے اندر کیا اٹھنا کیسے ہے کیسے ہے وہ بتایا کھانا کیسے ہے وہ بتایا زندگی کے ہر مراحل ہر معاملات کو واضح دور پر قرآن کو سامنے رکھ کر نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر اس پہ اتباہ کر کر خود اس پہ چل کر تمہاری پرورش کی آج تمہارے اندر یہ جو جوہر نظر آ رہے ہیں یہ قوالتیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب تمہارے ماں کا صدقہ ہے میں نے جس نیت سے تمہارے ماں کو طلب کیا میں نے اپنے مقصد میں بڑا بڑھ پایا پورا پایا تو حضرات ہم پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں لیکن ہم نعرے تقبیر نعرے رسالت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن آج ہم نبی کے شریعت پہ عمل نہیں کرتے یہ دھکی چھپی سی بات نہ رہ گئی ہے دنیا دولت دولت کے چکر میں آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کی کیا حالت ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس بڑے رسم کو پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں ختم کر دیا تھا اور حرام کرا دے دیا آج بے باقی کے ساتھ آج اس بڑے رسم کو یہی کلمہ پڑھنے والے اس بڑے رسم کو نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج پھر عورتیں بزار میں بکنے والی چند سکوں کی چیز بننے لگی ہے آج ایمان کی حقیقت کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جن لڑکوں کی شادی آج سے پانچ سال پہلے ہو جانے چاہیے تھی آج ان کے باپ کی غربت اور غریبی کے وجہ سے آج تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے پیغامبے رحمت پہ مزاک رانے والا کون ہے مزاک رانے والا کون ہے تو بات واضح طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہی لوگ ہیں جو نبی کے شریعت پہ حملہ کر رہے ہیں آج ہم دیکھ سکتے ہمارے ماحول میں آج کتنی ساری بڑائیہ اتپن ہو چکی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف فقط نام کے مسلمان رہ گئے ہیں کام کے مسلمان نہیں ہیں ہمیں وہ آپ کو چاہیے یہ زندگی مختصر ہے اور یہ زندگی جو ملی ہے بندگی کے لئے ہمیں اور آپ کو شریعت کی اتباہ میں زندگی گھو جانی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے لیکن معاملہ برعکس ہے اس نبی کو تمام کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا اور ہمیں اور آپ کو اس نبی اتباہ کرنی چاہیے جب ہم نبی اتباہ کریں گے شریعت و سنت کی پابندی میں رہا کر زندگی گزاریں گے تب جا کر ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں ہم مردوں کی زندگی جی رہے ہیں اس لئے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بخاری شریف کے حدیثے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو لوگ اللہ کا ذکر سے غافل ہو چکے ہیں ان کی مثال زندوں اور مردوں کی ہے واضح طور پر رحمتِ عالم نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی کیا ہے صاف طور پر اشارت فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو لوگ اللہ کا ذکر سے غافل ہو چکے ہیں ان کی مثال زندوں اور مردوں کی ہے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف اور رسول کی محبت ہے یہ لوگ زندہ ہیں اور جو لوگ قرآن سے دور ہیں شریعت سے دور ہیں اسلامی سبیتہ اسلامی سنسکرٹی سے ہٹ کر زندگی گجار رہے ہیں اگرچہ چلتے فیتے نظر آتے ہیں گلی چوراہوں پر گھومتے نظر آتے ہیں محفل ملاد میں بھی بیٹھے نظر آتے ہیں شریعت ایسے لوگوں کو مردہ کہا رہی ہے تو آپ نے اپنے گریبان میں جھاں کر دیکھئے ہم اور آپ کیسی زندگی گجار رہے ہیں وہ نبی تمام عالمین کے رحمت بن کر کے آئے لیکن آج ہم نبی کے طریقے سے حج کر زندگی گجار رہے ہیں یہ ہماری لئے کمیابی کی دلیل نہیں ہے ایک صحابی رسول آتے ہیں یہ آخری جملہ سمات فرمائیے ایک صحابی رسول رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیا جائے کہ دنیا کا سب سے چلاق اقل مند انسان کون ہے اگر یہی سوال اگر دنیا داروں سے پوچھی جائے تو یہی کہتے ہیں وہ نظر آئیں گے جس نے بہت پیسہ کمائیا جو بہت برگا پولٹیشن ہو گیا جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو گیا کلیکٹر ہو گیا یہی مثال دیتے ہیں وہ نظر آئیں گے لیکن جب یہی سوال رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا بلکہ بڑے پیار سے اشارت فرمایا اے میرے غریب صحابی اے میرے عزیز صحابی کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ دنیا کا سب سے چلاق انسان کون ہے اقل مند انسان کون ہے تو سنو دنیا کا سب سے چلاق اقل مند انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری میں لگا ہو سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ لہٰذا ہمیں نبی کی اتباہ کرنے چاہیے شادی بیا چاہے جو بھی موقع ہو اور زندگی کا کوئی بھی مراحل ہو ہمیں اور آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہی ہمیں اپنی زندگی گجانی چاہیے تب جا کر ہم کیا میاں ہو سکتے ہیں اگر آپ کو سکتے ہیں اگر آپ کو سکتے ہیں اپویسٹرل اف اسلام اگر آپ شفراجی چاہتے ہیں کامدانی چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں تو نبی کے سیرت کو اپنا سیرت بنا لیجئے نبی کے کردار کو اپنا کردار بنا لیجئے اور نبی کے محبت سے اپنے دل کو سجا لیجئے آپ یہاں پر بھی کامیاب ہوتے نظر آئیے گا اور کرمیدان حش میں بھی کامیاب ہوتے وہ نظر آئیے گا نسبتوں کے کرن سہی روشن جہاں ایک چاند بھی چاہیے چاندنی کے لیے نہ سہے کچھ بھی دامن جوہر مگر دد دل چاہیے بس آدمی کے لیے تو حضرات ہمیں اور آپ کو نبی اتبا کرنی چاہیے شاید و سنت سے الگ ہٹ کر اگر کسی طریقے کو آپ اختیار کرتے ہیں تو بلا شبہ آپ ترقی میں نہیں ہیں بلکہ آپ خسارے میں ہیں آپ گھاٹے میں ہیں نبی کے سیرت کو چھوڑ کر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک نبی کے سیرت کو نہیں اپنائیے گا نبی کے آدش کو نہیں اپنائیے گا اسلام حبی محبت کا درست دیتا ہے اسلام بھائیچارگی کا درست دیتا ہے اور گیان بھی گیان کا درست دے کر ایک پویت اور پرسکون سماج کا نرمان کرتا ہے وشوہ بندوت اور آپسی بھائیچاری کے مارک کو پرستود کرتا ہے اونچ نیچ ذات پات کی نفرتوں کو مٹا کر ایک پویت اور پرسکون سماج کا نرمان کرتا ہے لہٰذا اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعائیں ہیں کہ خالقے کائنات اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم تمامی کو یہ دین ساتھ و مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں باتیں تو ایسی ہیں کہ باتیں کی جائے تو راتیں ختم ہو جائے باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں وقت کو دیکھتے ہوئے دیگر علماء سے بھی آپ کو خطابت سماعت فرمانی ہے ناسیب سماعت فرمانی ہے لہٰذا وقت اور ٹائم کے خیال کرتے ہوئے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا دیر بیٹھے خلوص دل سے بیٹھے اس لئے کہ اللہ خلوص کو پسند کرتا ہے اور مشکات صریف کی پہلی حدیث ہے عمل کا دارمدار نیت پہ ہے غور کیجئے یہ عام محفی نہیں ہے حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جہاں پہ چند لوگ یکجہ جمع ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ محفیل کے اختتام کے بعد گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں اس محفیل کے صدقے میں اس محفیل کے برقت کے صدقے میں خالقِ کائنات ان کے گناہ سرگیرہ کو معافرما دیتا ہے اور اسے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چند لمحہ ذکر کے محفیل میں بیٹھنا رات اور نوافیل نماز پڑھنے سے بہتر ہے تو یہ علم کی محفیل ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عدب سے بیٹھے اور چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سماجی کے اعتبار سے آج لوگ دین سے کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اشارت فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ دین سے دور بھاگیں گے فقہ کے محفیل میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے علماء کے صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے جب جس قوم میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اللہ تبراک و تعالیٰ اس قوم پہ تین بلائیں نازل فرمائے گا صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ وہ تین بلائیں کیا ہے رحمتِ عالم نے اشارت فرمایا پہلی بلائ یہ ہے کہ ان کے رسک سے برکت ختم کر دی جائے گا وہ کمائیں گے لیکن دل کو کوئی تصفی اور ان کو برکت حاصل ہونے والا نہیں ہے صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ دوسری بلائیں کیا ہے رحمتِ عالم نے اشارت فرمایا دوسری بلائیں یہ ہے کہ اس قوم پہ ظالم بادساہ کو مسلط کر دیا جائے گا تو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہر جگہ مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے ہر جگہ ساجشیں کی جا رہی ہے مسلمانوں کو حلاقوں برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے آج مسلمان کس حلاق سے گزر رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نیٹ کے مادیم سے نیوز کے مادیم سے اخبرات کے مادیم سے اور انڈوریٹ سیٹ کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو ہر جگہ ستتایا جا رہا ہے برباد کرنے کی کوششیں کی جائے گی اقوام عالم کی تاریخ میں قوموں کی عرض و زوال کی بہت ساری داستانیں بڑی پڑی ہیں جب کسی قوم پر بربادی کا وقت قریب آتا ہے تو وہ قوم اپنے بنیادی وصولوں کو بھول کر ذرپرستی کا شکار ہو جاتی ہے اور یہی عمل اس قوم کے لیے زوال کا سبب بنتی ہے جسے وہ قوم بڑی دیس سے سمجھ پاتی ہے پھر صحابہ نے ارز گیا کہ یا رسول اللہ تسری بلا کیا ہے رحمت اللہ نے اشارت فرمایا تسری بلا یہ ہوگی کہ اس قوم کے لوگ مریں گے تو بے ایمان ہو کر مریں گے بے ایمان ہو کر مریں گے یعنی کافر ہو کر مریں گے تو لہٰذا یہ وقت آ چکا ہے اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا آپ سے بجاریش ہے اس محفیل ملاد میں بیٹھئے خلوص نیت سے بیٹھئے تاکہ ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہو سننا بھی عبادت ہو اور یہ کل آخرت کے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ ہونے ذات کا ذریعہ ہو وقت اجازت نہیں دیتا کچھ اور کہے جائے انشاءاللہ حیات رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی حاجر شٹیج آوں گا اسطغف اللہ رب البرایا اسطغف اللہ رب البرایا اسطغف اللہ رب البرایا اسطغف اللہ رب البرایا اسالسلام علیکم ورحمت